اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کچن و تن شہرہ آج میں آپ کو بنا رہا سکھا رہا ہوں بہت ہی یونیک سی ریسپی منگولین چکن بہت ہی مزے کی ریسپی ہے چکن کے ساتھ بنتی ہے اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹس کر کے بتائے گا کہ آپ کو یہ اچھی ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبارہ نہ بھولیں تاکہ ریسپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اس کو بنانے کیلئے کیا کیا لیا ہے میں نے یہاں پر لیا ہے پہلے بیٹر بنائیں گے اس کے لئے لیا ہے یہاں پر ایک ٹیبل سپون کون فلور ایک ٹیبل سپون میدہ ایک ٹیبل سپون سویا ساوس ایک ٹیبل سپون کالی پھوٹی لال مرچ ایک ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ اب یہاں پر لیا ہے ایک پیالہ اس میں ڈالیں گے چکن یہ چکن بولنیس لیا ہے بول میں یہ اتنا اچھا نہیں بنے گا جتنا اچھا یہ بولنیس میں بنے گا اب اس میں ڈالیں گے کون فلور میدہ ڈال دیں گے پہلے چکن کو میرینیٹ کر رہے ہیں تاکہ کوٹنگ اس کے اچھی سی بن جائے پہلے میرینیشن کریں گے اس کے بعد پھر اس کو تیار کریں گے اس میں ڈالیں گے ایک انڈا اب اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کالی مرچ کو ہلکا سا کوٹ لیا تھا اس کو یا پساوہ لے لے کٹی ہوئی کالی مرچ لے لیں اس میں اس کو کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس تاکہ چکن میں مسالہ میرینیٹ ہو جائے اچھے طریقے سے اب اس میں ڈالیں گے نمک تھوڑا سا تاکہ اس میں ڈالیں گے نمک کا پھیکا پھیکا نہ لگ اس میں نمک ڈالیں گے تھوڑا سا اور اس کو کر لیں گے مکس اچھے طریقے سے یہاں پر چکن کو کر لیا ہے میرینیٹ اچھے طریقے سے اور اس کو چھوڑ دیں گے 5-10 منٹ کے لئے تاکہ اس میں تھاری چیزوں کا ٹیسٹ آج ہے اچھے طریقے سے چکن کو مرینیٹ ہوئے پہ 5-10 منٹ ہوگا ہے اب اس کو کریں گے فرائے یہاں پر لیا ہے پین میں تیل لیا ہے اس کو دی فرائے کریں گے اس طریقے سے اس کو ڈالتے جائیں گے اور فرائے کرتے رہیں گے تیل بہت زیادہ گرم نہیں لیں گے زیادہ تھنڈا نہیں لیں گے نارمل تیل لیں گے اور پھر اس میں چکن کو ڈالتے جائیں گے رہی کرنے کیلئے تو یہ کوئی ہلے ٹھیک سے چکن فрей ہے مہربی دن کے لیے مہربی سے کنٹھا ہے جب اس کو فرائے کریں گے لوڈ تیل مینٹ کے لئے تھے ایکسے بب nice کو کھマ بنائیں گے اور بہت زندگی سازنگوں میں کوئی کوئی کیاими لے بہت اچھا پہنسا جائیں گے تو پھر اس جم godtلتےículo اور اس کے بعد تو نکال لیں گے اور بنائیں گے اس کا سوس کیسے بڑائیں گے وہ چھکر کیا ہو جائے پھر آپ کو بتاتے گی سوس کیسے بنائے گا چھکر ہوتا ہے پورا اچھا طریقے سے اس میں نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو بھی کوئی اسکر اپنا خریف بھائے ہو رہا ہے اب اس کو نکال لیں گے اور پھر آپ بنائے ہوں اس کا سوس اب بنا رہے ہیں سوس جس کے دے میں نے یہاں پہ لیا ہے دو ٹیبل سپون تیل اس میں ڈالیں گے لسان پھر کریں کہ ڈالی تیسے میں خوشبو اچھا خوشبو رہ کریں پھر کر سکلے امک بڑاکک و سائتیلہال میں کا لگہ یا میکس اب میں ٹھوڑا سا پانی اگر آپ کو گریبی چاہیے کا بانی آری آگا بے سکème وارے پانی ہے چھıı nude داڑا ساتھ ہے اور پانیوں پانی بتانے کے لیے اس کے سب کل کرےb کو دارے گے ایک گناہی�� لنے والے پانی کو اس میں مکس کر کے اس میں مکس کر کے اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس گپ ح portray بن جائے دو سے تین ملٹ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے پانی لا زر tangible ہے اگر آپ کے پاس جھگر ہے تو وہ بھی آپ د sommes گپ ان کی بات باہیں ف کا مبالک constit ہے جیسے کہ آپ کو بطا ہے کہ یہ طرح گرانی ممکس کر کے اس می Will یا گرانی کھاروی میں مختوب رہوں گے تاکہ اس کا سوس گجا اچھا سا اس کی گپ بندیا مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اسکا کریں گے شب لوگ اکنم ہیں clothing وہ غوری کریں گے کلر لیٹیں گا اور سکتہ رک 위해 چفد کریں گئے مور سکتی ہے اگرہ کرنے کا مزید ہے پہربا ہے یہ ہے کہ یہ مباپ کسی اپنی چلی فرزہ ہے ہے اس کا مائلہ کرو ہے ہمارا کریں بسیارے پیسے گا آپ کو بہتہ کی طرح وقائے ڈیوہ پیسے گا ملتے ہیں ملتے ہیں چھوڑی ہیں میں ایک ملتے ہیں ہے تاکہ میں آپ کو اور نئی ریسپیز بنانا سکھا ساتھوں اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ